موسیقی Welcome to the Thought Opinion خواتین و حضرات عذاب ارس آج کے اس شو میں ہم ایک انتائی کمپلیکس اسم کا جو ایشو ہے انڈین سب کانٹیننٹ بلکہ ساؤتھ ایشیا اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں وہ انڈیا پاکستان اور چائنہ کے درمیان جو اس وقت ایک ڈپلومیسی چل رہی ہے جو بات چیز چل رہی ہے دورے ہو رہے ہیں اس وقت ایس بوی سپیک پرائم نیسٹر آف پاکستان عمران خان جو ہے وہ وزٹ کر رہا ہے چین کا اور جہاں کے وہ چینی لیڈروں سے ملاقات کر رہا ہے اور ان کی کانسلز اور دوسرے اہم اداروں میں خطاب کر رہا ہے دوسری طرف ابھی ابھی ریسنٹلی انڈیا کی طرف سے آئی پروفائل منیسٹر جو ہیں خارجہ سیکریٹری نے جو ہے وہ دورہ کیا ہے چین کا اس کے بعد جو ہے وہ چین کی طرف سے آہ شی پنگ صاحب جو ہیں ان کا پروگرام ہے اندستان کا دورہ کرنے کا تو یہ تو آئی پروفائل ایڈ آف تی سٹیٹ لیول کے دورے ہیں جن میں ظاہر ہے بڑے بڑے ایجنڈے ہیں اور اس وقت جو ہے وہ دنیا کی پالیٹکس کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ دنیا کے اس اسیب کی طرف جو ہے وہ فوکس ہے اور اس کی کہیں وہ جو آتے ہیں لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا کی آبادی کا ایک بہت ہی بڑا حصہ جو ہے وہ ان تین اس علاقے میں جو ہے انڈیا پاکستان چین بنگلہ دیش اور ان علاقوں میں ہے اور اوپر سے جو ہے چین اور اندستان کی جو ابرتی وی طاقت ہے جو ان کی معاشی تمنائی ہے معاشی امکانات ہیں اور جو دنیا کی چینجنگ لینڈسکیپ ہے سپیسیفکلی اس خطے کی اس کے اندر جو پاور کی آپس میں ایک کشم کش ہے اس سارے تناظر میں یہ خطہ اب دنیا کے موسٹ امپارٹن جو علاقے ہیں ان میں سے ایک ہے جو دنیا میں نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں انٹرنیشنلی یونائیڈ سٹیٹ آف اماریکہ کی جو صفیں چینج ہو رہی ہیں اس حوالے سے جو انٹرنیشنل ڈیپلومیسی میں جو فرق آ رہا ہے نئے ساتھی بن رہے ہیں پرانے ساتھی ٹوٹ رہے ہیں اس سارے تناظر میں اگر یہ دیکھا جائے تو یہ خطہ جو ہے یہ بہت زیادہ ایک امپارٹن خطہ ہے اور اس میں یہ سارے ایشیوز جو ہیں وہ ڈسکس ہو رہے ہیں ڈیفینیٹلی جب پرائم نیسٹر آف پاکستان جو ہے وہ چائنہ کی ویزٹ کر رہا ہے تو یہ ایشیوز سہرے فرست ہیں اب اس طرح جب شی پنگ صاحب جو ہے وہ جائیں گے ہندوستان میں تو وہاں بھی یہ ایشیوز زیادہ فوکس ہوں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا ہمارا ایشیو بھی ہے جو ہمیشہ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے انفارچنیٹلی گزشتہ ساتر سال سے ایک چھوٹے سے ایریٹنٹ کے طور پہ کچھ لوگوں کے لیے اور ایک بہت بڑی مسئیبت کے طور پہ ہم کشمیریوں کے لیے یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جو ساتر سال سے ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے تو ڈیفینٹلی یہ بھی ساتھ چلے گا اور اپنے سائز اور ایمیت کے حوالے سے اس پہ بھی بات ہوگی لیکن جہاں تک پاکستانی ذرائع ابلاغ اور پاکستان کے دانشور اور وہاں کے انالیسٹ ہیں ان کا خیال ہے کہ عمران خان کے ایجنڈے کا ایک بہت ہی امپارٹنٹ تین ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے اور وہ اس پہ کشمیر کے مسئلے پہ جو ایگزیسٹنگ سیچوئیشن ہے جو جمع کشمیر میں اس وقت جو سیچوئیشن ہو رہی ہے اس پہ جو ہے وہ چین کی حمایت لینے کی کوشش کریں گے اب اس حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا ایک لگا بندہ موقف یہ ہے کہ پاکستان کے حوالے سے کشمیر کے سوال پر جب کبھی بھی کوئی ایسی سٹیٹمنٹ آتی ہے تو اس پر یقین کرنے سے پہلے اس کو دو تین دفعہ جو ہے وہ ڈبل چیک کر لینا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تک جو ٹریک ریکرڈ ہے اس کو سامنے رکھ کے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ جو ہیں یہ پیبلو کنزمشن کے لیے ہوتی ہیں لوگوں کو رائیامہ کو جو ہے وہ متاثر کرنے کے لیے ہوتی ہیں یا جب یہ لوگ کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے یا کچھ بھی نہ کرنے کے کابل نہیں ہوتے تو اس وقت وہ اس طرح کے بڑے بڑے دعوے لمبے لمبے دعوے کرتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ ان کے خلاف کوئی بغاوت نہ کر دیں یا ان کا اپنوں جو بیس ہے وہ کمزور نہ ہو جائے یعنی جس طرح کی طریقے سے انہوں نے حکومت وہاں پہ بنائی ہوئی ہے یا اس کو انسٹال کہنا چاہیے انسٹال کی ہوئی ہے اس میں ان کو ایک زبردست قسم کا چیلنج ہے آپوزیشن پارٹیوں کی طرف سے اور ہزاروں لاکھوں ایسے لوگوں سے جو اس صورتحال سے ناخوش ہیں اور جو سیچویشن وہاں پہ اس وقت گزر رہی ہے کہ وہاں پہ لوگوں کا کوئی بڑا مسئلہ جو قابل ذکر یا کوئی جو نظر آنے والا مسئلہ ہے اس کا کوئی صحیح حال وہاں پہ نہیں نکل سکا تو ان آلات میں پھر وہ اس طرح کے مسائل کو اٹھا کے خود ہی آرٹیفیشل ہی تو پھر ان کا ایک آل نکالتے ہیں ان میں سے ایک یہ چین کا بھی ہے اب چین کی اس ویزٹ کے پیچھے اور بہت سارے سیریس معاملات ہیں دیفینٹلی جس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ سی پیک ہے کہ سی پیک کے بارے میں جو انالیسٹ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ایک زشتہ ایک سال سے جب سے یہ حکومت آئی ہے تو سی پیک جو ہے وہ اگر بالکلی رکا نہیں تو کم از کم اس کا جو رفتار تھی اور اس کے ساتھ جو جوش خروش تھا اور اس کے ساتھ جو امکانات وابستہ کیے جا رہے تھے ان کو بڑا سخت قسم کا دچکہ لگا ہے تو اس حوالے سے اس میٹنگ کا ایک بڑا ایشو جو ہے وہ یہ ہوگا اور اس میں یہ اس لیے بھی لگا ہے کہ وہاں پہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جو سی پیک کی ساری ڈیلنگ تھی وہ نواز شریف کے ساتھ تھی تو نواز شریف کو چونکہ منظر سے اٹھا دیا گیا تو جو نئے لوگ آئے ہیں یہ اس پورے سیناریو کو نئے سرے سے جو ہے وہ اپنے مفادات کے حوالے سے چلانے کی کوشش میں ہیں جس کی ویسے یہ سلوڈ آن ہو گیا ظاہر ہے کہ اب اس پہ جو ہے وہ بات ہوگی نمبر ون لیکن جو کشمیر کے حوالے سے ان کا دعویٰ ہے اور وہاں کی پریس جو ہے وہ چیخ چیخ کے لوگوں کو بتا رہی ہے کہ اس دفعہ ان کا دورہ جو ہے چین کا وہ کشمیر فتح کرنے کے مترادف ہوگا تو اس کے بارے میں چین کا جو بزارت خارجہ کا ترجمان اور وہاں کے جو عالی عددار ہیں انہوں نے پہلے ہی ایک بیان دے دیا ہے ایس وی سپیک ایس دی پرائم نیسٹر آف پاکستان اس دیئر انہوں نے کلیریفائی کر دیا کہ چین کا موقف یہ ہے کہ کشمیر کے حوالے سے اندستان اور پاکستان آپ اس میں ڈائلاغ کریں دو طرفہ مذاکرات کے ذریعے اس کو حل کریں اس سے پہلے چین کا موقف مختلف تھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آل آف سیڈن چین نے کیا یہ اتنا بڑا جو ہے وہ یوٹن لے لیا یا وہ جانبوج کے تو اپنی نیکسٹ کمنگ جو وزٹ ہے ان کی انڈیا کی اور اس کے ساتھ جو ان کے بڑے بڑے مفادات وابستہ ہیں اور اس کے ساتھ جو ان کے بڑے بڑے امکانات ہیں بزنس میں یا اپنی جو ہے وہ تیریٹوریل اور علاقائی جو ان کے تصادم ہیں ان کی ریزولوشن کے لیے تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے یہ تیع کر لیا کہ کشمیر کو انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہی رہنے دیا جائے جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ چین اس سے زیادہ اس معاملے میں انوال ہونا نہیں چاہتا اب اس حوالے سے میں نے کافی اس پہ دیکھا ہے کہ لوگوں کوئی بہت مس گائیڈڈ قسم کی اوپینین ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ چین جو ہے ایک چونکہ سیکیورٹی کانسل کا ممبر ہے ویٹو کا اختیار رکھتا ہے انٹرنیشنل ایوی ویٹ ہے تو اس کو استعمال کر کے تو یہ انٹرنیشنل کیمیونیٹی کے اوپریشر کے ذریعے یا کسی طریقے سے اس مسئلے کو اپنے حق میں آل کرا سکتے ہیں اور اپنے حق میں آل کرانے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ خواری فرنڈم ہو یا رائش ماری ہو کسی نو کسی طریقے سے کشمیر کو پاکستان کی طرف دے دیا جائے اب اس حوالے سے میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ مس گائیڈڈ اوپینین ہے کہ چین جو ہے وہ پریکٹیکلی الگ بات ہے لیگلی اگر نہیں یا انٹرنیشنل جو ادارے ہیں ان میں نہیں لیکن پریکٹیکلی چین جو ہے وہ ایک فریق ہے is a party to this dispute اور چین نے کشمیر کے ایک بہت بڑے حصے پہ قبضہ کیا ہوا ہے جو ایک معتاد اندازے کے مطابق کم از کم 28% of the total جو رقبہ ہے area ہے وہ چین کے پاس اب یہ بات جو لوگ ignore کر کے تو چین کو involve کرتے ہیں کہ چین اس مسئلے کو یونائٹن نیشن میں اٹھائے گا تو جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ چین خود اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارے گا اب یہ کاؤن نہیں جانتا کہ 1962 میں انڈیا کے ساتھ وار کے دوران جو علاقے انہوں نے لیے تھے ان میں سے ایک بڑا حصہ جو ہے وہ کشمیر کا ہے جمہو کشمیر کا ہے جو state of jm and kashmere pharma state of jm and kashmere تھی اب اس پہ ابی تک چین کا قبضہ ہے اندستان کی اس کی جو official policy ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم میرا اس territory پہ claim ہے it was illegally occupied اب چین کو اس کو چھوڑ دینا چاہیے اب اگر یہ مسئلہ یونائٹن نیشن میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چین کو یہ حق بن گیا کہ وہ جمہو کشمیر کے اس چھوٹا سا جو علاقہ ہے چھوٹا سا نہیں بلکہ ریکوے کے عطبار سے بہت بڑا عبادی کے عطبار سے چھوٹا ہے اس پہ جو ہے بغیر کسی interruption کے بغیر کسی objection کے اس پہ قابض ہو اور اندستان بھی اس کو جانے دیں کشمیری بھی اس کو جانے دیں اور جو پارٹی آپ نے آپ کو سب سے زیادہ ایکٹیف پارٹی کہتی ہے اس پورے ڈیسپیوٹ میں پاکستان وہ بھی اس کو جانے دیں یہ نائنٹین سکسٹی ٹو کی وار کے نتیجے میں وہ علاقہ جو اس میں ایکسائی چین کا علاقہ جس پہ انہوں نے زبردستی قبضہ کیا اب اس کے بعد آ گیا پاکستان اس جنگ کے بعد جب چین اور پاکستان کے درمیان ایگریمنٹ ہوا جس کو چائنہ پاکستان بارڈر ایگریمنٹ کہتے ہیں تو اس میں انہوں نے تقریباً پانچ ہزار سکوئر مائل کا علاقہ جو ہے وہ چین کو دیا اب وہ چین کو کیوں دیا یہ ایک بڑی امپارٹنٹ بات ہے آپ اگر میپ پہ جا کے اس کو کلوزلی دیکھیں تو آپ کو اس میں کوئی حیرت نہیں ہوگی کہ وہ علاقہ چین کے لیے اس سائیڈ پر سب سے امپارٹنٹ ترین علاقہ ہے وہ سمجھ لیں کہ ایک ونڈو ہے جو یوز کر کے تو چین جو ہے وہاں سے باہر نکل سکتا ہے جو گلگت بلتستان کی یا شمالی علاقہ جاتے ہیں اس کی طرف تو یہ اسی مقصد کے لیے ان کو دیا گیا جس کو آفیشلی یہ کہتے ہیں کہ ایز ایک گفٹ وہ علاقہ بھی ظاہر ہے ریاست جمع کشمیر اور گلگت بلتستان کا علاقہ تھا جو چین کو دیا گیا بعد میں چین نے اس کو شارعہ کرم جو وہاں سے گزرتی ہے اس کے ذریعے پاکستان تک چین کو رسائی ملتی ہے لہذا آپ اس کی اہمیت سے اندازہ لگا سکتے ہیں لیکن اس میں باٹم لائن یہ ہے کہ چین کے پاس یہ گلگت بلتستان کی سائیڈ کا علاقہ اور دوسری طرف سے انڈیا کی سائیڈ کا علاقہ جو ہے اس کے زیرے قبضہ ہے اور اگر چین اس مسئلے کو خود لے کے تو یونائٹڈ نیشن میں جائے یا پاکستان کی مادت کرے کہ آپ یونائٹڈ نیشن میں اس مسئلے کو اٹھائیں تو یہ بات روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ چین کو اس سے اٹھائیس ہزار مربع میل علاقہ جو ہے وہ خالی کرنا پڑے گا چونکہ جب یہ انٹرنیشنلی ریزولوشن کی طرف مسئلہ بڑے گا سارے میپ نکلیں گے اور پورا ہسٹاریکل جو اس کے کانٹیکٹس میں اس پہ ڈسکیشن ہوگی تو یہ بات کلیر ہو جائے گی کہ چین کے پاس بھی جمہو کشمیر کا علاقہ ہے تو جو لوگ یہ امید رکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ چین کی مدد سے کشمیر آزاد کرا کے ہمیں دے دیں گے یا کشمیر آزاد کرا کے پاکستان سے ملا لیں گے وہ اہمکوں کی جنت میں رہتے ہیں یہ ایک بنیادی بات ہے اب اس میں ایک تو میں نے ہسٹاریکلی جیوگرافی کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ چین کا کیا انٹرست ہے دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ چین کی اس وقت جو مستقبل کی بڑی سے بڑی امیدیں ہیں یہ جو اس کا ون بیلٹ ون روڈ کے منصوبے ہیں جس کے تحت چین یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک انٹرنیشنلی ایک سپر پاور کے طور پہ بلاخر ابرے گا اور دنیا کی ایکانومی میں ٹریڈ میں اور مالیاتی جو ایکٹیویٹی ہے اس میں اس کا بہت بڑا حصہ ہوگا تو اس کا ایک بڑا بیس جو ہے یہ گلگت بلتستان بھی ہے جہاں سے کہ انہوں نے اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر دی ہے اب یہ انویسٹمنٹ ساٹھ بلین ہے یا اس میں مبالغے سے کام لیا جا رہا ہے لیکن کم از کم فیفٹی بلین ڈالر سے اوپر کی انویسٹمنٹ ہے جو کشمیر کے ایک حصے پہ ہے اب اتنی بڑی انویسٹمنٹ چین نے کیا یہ سوچے سمجھے بغیر کی ہے کہ یہ ایک ڈسپیوٹیڈ ایریا ہے اس کے فیوچر کا فیصلہ ہونا بھی باقی ہے یہ پاکستان کا کانسٹیچوشنری پارٹ ان پارسل نہیں ہے یہ علاقہ جو ہے انویٹنگ ہے فارلی ریزولوشن تو انہوں نے اتنے پیسے اس میں لگا لیے تو اس سے آپ اندازل گا سکتے ہیں کہ چینی کیونسٹ پارٹی میں سارے اعمق بیٹھے ہوئے ہیں یا وہاں کے سارے جو پالیسی میکر ہیں وہ بالکل جناب بیوکوف لوگ ہیں اور یہ اگر ہم مان لیں تو پھر ہم کیسے مانیں کہ چین نے ہماری آنکھوں کے سامنے یہ جو حیرت انگیز قسم کی ترقی کی ہے اور اتنے بڑے مسئل بنائے ہیں یہ کام بیوکوف لوگ تو نہیں کر سکتے یہ ان کی ایکل دانش اور سلیکے کا اعظار ہے اب ظاہر ہے کہ انہوں نے دیکھ دیکھ کے یہ ساری سیچویشن کو سامنے رکھ کے تو یہ انویسٹمنٹ کی اور اس انویسٹمنٹ کی ویسے اس وقت مالیتی اعتبار سے چائنا ون آف تا ٹاپ سٹیک اولڈر ہے اس سارے کیس میں اب وہ خود آکے تو گلگت بلتستان کو بھی آپ کے حوالے کر دے گا یا پاکستان کے حوالے کر دے گا یا کشمیریوں کے حوالے کر دے گا تو جو لوگ یہ خیال رکھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی معصومیت جو ہے وہ بہت تک بڑی قابل رحم قسم کا ان کی اپروچ ہے اب اسی کو آپ دوسرے طریقے سے بھی دیکھیں کہ اگر اس کو چین انڈیا کے ساتھ ایک انہیزی ریلیشنشپ میں جا کے یا ایک طرح کی تصادم کی صورتیال اختیار کر کے تو انڈیا کو کہتا ہے کہ جی آپ کشمیر پہ کوئی مذاکرات کریں پاکستان سے یا کسی طرح کا سیٹل ڈاؤن کریں تو کیا انڈیا چین کو نہیں کہے گا کہ آپ بھی یہ علاقے جو ہیں لداخ اور یہ جو آپ نے لیے ہوئے ہیں یہ بھی آپ چھوڑیں اور چین خود جا کے اور چین کے لیے وہ علاقے اس لیے امپارٹنٹ ہیں کہ وہ ایک ایسی چوٹی ہے جس پہ بیٹھ کے تو وہ پورے سنٹرل ایشیا کو اور اس پورے خطے کو جو ہے وہ منیٹر کر سکتا ہے سٹیٹیجک امپارٹنٹس ہے اس کی تو وہ خود جا کے تو یہ جناب ڈیڑھ کروڑ یا دو کروڑ کشمیریوں کی خاطر اپنے ان جو ان کی پوزیشن سے ہیں ان سے دستبردار کیسے ہوں گے چوتھی چیز جو ہے وہ جو لوگ یومن رائٹس کے ایشیوز بنا کے اور ڈیمارکریسی کے اور فنڈامنٹل رائٹس کے بنا کے پیش کر رہے ہیں ان کی طرف میں آنے سے پہلے چونکہ یہ ایک بڑی امپارٹنٹ اور دلچسپ بات ہے کہ ان کی پوزیشن کی کہاں پہ کھڑی ہے میں اس سے پہلے کہ اس کی طرف جاؤں میں ایک چھوٹی اسے بریک لیتا ہوں ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی 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 20 موسیقی 20 کنٹ موسیقی 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 ناظرین میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہم امید بانتے ہیں مختلف لوگوں سے مختلف ملکوں سے اور ایک طرح کی وشفل تھنکنگ جو ہے ہم رکھتے ہیں کشمیر کے حوالے سے جیسا کہ ہم رکھ رہے ہیں زشتہ ستر سال سے اور یہی وجہ ہے کہ ہم گھوم پھر کے تو ایک اسی دائرے میں وہاں ہی واپس سکوئر ون پہ جا کے انڈاپ ہوتے ہیں چونکہ اس حوالے سے ہماری سوچ جو ہے اس میں کوئی لاجک نہیں ہے اس کے اندر کوئی وزن نہیں ہے اور جب آپ کی سوچ جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ وشفل ہو تو پھر اس کا نتیجہ بھی جو ہے وہ اس طرح کا نکلتا ہے اب میں یہ بات کر رہا تھا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چین ہماری مدد اس بات پہ کرے گا کہ جی کشمیریوں کے آپ نے ڈیمارکریٹک رائٹس جو ہیں وہ سلب کر لیے ان کا تھری سیونٹی ختم کر لیا یا ان کا تھرٹی فائی وے واپس لے لیا یا ان کو یونین ٹیریٹوری بنا دی تو یہ آپ نے غلط کر دیا یہ چھوڑ دیں can you imagine even چینی جو ہیں وہ کوئی ایسی ایم کانا قسم کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ اندوستان کو دے سکتے ہیں خوصوصاً ایک ایسی ان کی اپنی ہسٹری ان کے سامنے کھڑی ہے اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ ہان کان کو اور یہ کتنا ایک ملتا جلتا کیس ہے ہان کان کے ساتھ کہ ہان کان کو انگریزوں کے ساتھ جب انہوں نے نگوشیٹ کیا کہ آپ ہان کان کو چھوڑیں چونکہ یہ چین کا حصہ ہے تو انہوں نے جو ان کے ساتھ مائدے کیے جو انگریزوں کے ساتھ کیے یا پیپل آف ہان کان کے ساتھ کیے اس میں کیا کیا چیزیں کلیر تھی کہ ان لوگوں کو پچاس سال تک جو ہے یہ ان کا جو اپنا سسٹم ہے جو ان کے اپنے ڈیمارکریٹک رائٹ ہیں جو ان کا لوکل سیٹ اپ ہے جو ان کا چیف ایگزیکیوٹیو آفیسر ہے جو ان کی قانون ساتھ اسمبلی ہے وہ ان کی اپنی رہے گی اور اس کو ہم نہیں چھیڑیں گے اس کے بعد کس طریقے سے انہوں نے رفتہ رفتہ جو ہے وہ ہان کان کے اندر اس طرح کے اقدامات کیے جو کہ پیچھے اگر آپ گزشتہ بیس تیس سال اسے دیکھیں تو اس میں یومر رائٹس وائیلیشنز اور جو مداخلت اور اختیارات جو ہے اس کی منتقلی یہ ساری چیزیں تو آج اس کے خلاف جو رد عمل ہو رہا ہے آنکھ آنکھ کے اندر اس کو بھی اب وہاں پہ اڑتا لیں اور جو جلسے جلوس ہو رہے ہیں اس کو بھی بہت عرصہ دو مہینے سے زیادہ عرصہ جو ہے وہ گزر گیا ہے بالکل اسی طرح جس طرح کشمیر میں یہ گڑھ بڑھ انہیں کے بعد آج سکسٹی فائیو ڈیز ہو گئے یا اس سے زیادہ ہے بالکل یہ سیچویشن ہے مسلسل وہاں پہ جلوس نکر رہے ہیں سب کچھ ہے اور بہت بڑی تعداد عوام کی جو ہے وہ سڑکوں پہ ہے اور چین ظاہر ہے کہ ان کے اس رائٹ کو ڈینائے کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو خود اس نے تسلیم کیا کہ ان کو دیے جائیں گے یہی چیز جو ہے ان کے کرائسز تائیوان کے ساتھ بھی چل رہے ہیں جہاں پہ تائیوان کی جو ہے وہ انڈیپنڈنس یا چین کا حصہ بنانے کے سوال پہ ان کا تائیوان کے ساتھ یہ مسلہ ہے تو ان آلات میں اور پھر یہ ہے کہ چین کا جو اپنے ٹریک ریکڈ ہے یومرائیس کے حوالے سے ابھی آپ دیکھیں کہ یونائیس سٹیٹ آف اماریکہ نے وہاں کی کوئی بیس کمپنیوں کو بلیک لسٹ کیا ہے جن کا یہ یومرائیس کے حوالے سے جن کا ریکڈ جو ہے انہوں نے کہا کہ وہ درست نہیں تھا اس سے بہت سارے واقعات آئے دن ہمارے سامنے آتے ہیں تو چین جیسا ملک جو خود ہیں یومرائیس وائیلیشن کے حوالے سے بہت بڑی ٹاپ پہ ہو اور وہاں پہ کوئی اس طرح کی فضاء موجود نہ ہو کہ لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس یا ڈیمارکریٹی رائٹس کو رسپیکٹ کی جاتی ہو تو وہ کسی دوسرے ملک کو جا کے تو اس طرح کا لیکچر نہیں دے سکتا کہ آپ جو ہے اپنے ملک میں جو انتظامی معاملات ہیں یا کوسچن آف رائٹس ہے اس کو کس طریقے سے آپ جو ہے وہ ڈیسائٹ کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا امپارٹنٹ پائنٹ ہے جس کو سمجھا جانا چاہیے چونکہ اگر یہ ہم سمجھیں تو پھر یہ بات کلیر ہوتی ہے کہ کشمیر میں اس وقت یہ تینوں جو نیوکلیر پاورز ہیں جس میں چائنہ ہے انڈیا ہے اور پاکستان ہے وہ تینوں کے پاس کشمیر کا کوئی نہ کوئی ٹکڑا ہے اور اس حوالے سے اس ٹکڑے کی ان کے اپنے اپنے انداز میں ایک بہت بڑی اہمیت ہے سٹیٹیجک بھی اور دوسرے فائننشل مالیتی جو ہے ایکانومی کے حوالے سے بھی اہ ان علاقوں کی اہمیت ہے تینوں کے لیے تو وہ آپ اب یہ جو ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی تینوں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مذاکرات کر کے بائی لیٹرلی یا ٹرائی لیٹرلی کوئی مذاکرات کر کے تو وہ یہ تیہ کر لیں کہ جی ہم ان علاقوں سے دستبردار ہوتے ہیں ایسا تاریخ میں کبھی نہیں ہوا اور نہ کبھی ہو سکتا ہے ایسا انہیں کے لیے اس کا کوئی درمیانی راستہ جو ہے وہ نکالا جانا چاہیے اب یہ جو ہم نے غلط سٹیٹیجی ماضی میں بھی اپنائی کہ ایک قوت کے ساتھ مل کے ایک قابض قوت کے ساتھ مل کے دوسری کے خلاف لڑو اور دوسری کے خلاف مل کے دوسری کے خلاف لڑو اب چین کے ساتھ مل کے ڈیپلومیٹیکلی یا پولٹیکلی یا ایون آن گراؤنڈ جو ہے وہ اگر انڈیا کے خلاف لڑتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ چین یہ نہیں سمجھتا کہ انڈیا کے ساتھ لڑنے کے بعد اگر یہ کامیاب ہو گئے تو پھر ہمارے ساتھ لڑیں گے چونکہ ہمارے پاس بھی ان کی تیریٹوری ہے یہی سیچوئیشن جو ہے وہ پاکستان پہ سادر آتی ہے اور یہی سیچوئیشن جو ہے وہ انڈیا پہ بھی سادر آتی ہے اب جو ہے ان آلات میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئی ایک سٹیٹیجی کی ضرورت ہے ایک نئی پالیسی کی ضرورت ہے جس میں کہ کشمیر کے اندر جو لوگ اس طرح کی سٹرگل میں ہیں وہ اس چیز کو ری ایسس کریں کہ اے تین گفتوں کی موجودگی میں ہم ایک درمیانی راستہ کیسے نکال سکتے جہاں تک ریسورسز کا تعلق ہے یا زمین کی حق ملکیت کا تعلق ہے تو یہ دنیا میں اس طرح کی بیشتر جگوں پہ اس طرح کے جگڑے رہے ہیں جس کے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سٹلمنٹ کے طریقے ہیں اس کے راستے ہوتے ہیں درمیانی راستے ہوتے ہیں کچھ لے اور دو کی بنیاد پہ تو اس میں سے یہ راستے نکالے جا سکتے ہیں خوصاً اتنا ہے اور اتنی بڑی جو ہے وہ جو سیچوئیشن ہے اور کلیش کی سیچوئیشن اس کے اندر ایک جب تک آپ ایک نئے سٹیٹیجی ترتیب نہیں دیتے اس وقت تک یہ کام جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ ڈیلے ہوتا رہے گا اب اس حوالے سے میں تھوڑا سا آتا ہوں کہ اب دیکھیں چین میں پرائم نیسٹر صاحب نے دورے سے پہلے یہ بیان دیا ہے اور وہاں سے بھی وزراء کے اور یہاں کے پالیسی میکرز کے بیان آ رہے ہیں جی کہ چین اس میں ہماری حمایت کرے گا تو اس لیے میں نے کہا کہ اس ایشو کو تھوڑا سا کلیر ہونا چاہیے اب یہی سیچوئیشن اس وقت جو ہے وہ کشمیر کے دونوں طرف ہے کشمیر کے اس طرف جمع کشمیر میں اب سیچوئیشن جو ہے وہ اس میں ایک بڑی تبدیلی آنی شروع ہو گئی ہے آج وہاں کی ایک بڑی پولٹیکل پارٹی جو ہے نیشنل کانفرس اس کے لیڈر کو اس کے جو ہے جو ورکرز ہیں یا دوسرے لیڈرز ہیں اس کی پارٹی لیڈرز ان کے ساتھ ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ ملاقات کرائی گئی اب اس میں یہ انڈیکیشن آ رہی ہے اور بہت جلدی یہ بات سامنے آ جائے گی جیسا کہ میں نے پہلے ارز کیا تھا کہ ان کو ایک طرح کے درمیان کے کسی کمپرومائزنگ گراؤنڈ پہ جو ہے وہ لائے جائے گا اور اس طرح آستہ آستہ اب جو آنے والے الیکشن ہیں اس سے پہلے وہاں پہ صورتحال نارمالائز کر دی جائے گی اور اس کے بعد اب جو کشمیر میں ہو گیا ایک جو اللہ داخ کو الگ کر دیا گیا یا اس طرح کے جو اقدامات ہوئے ہیں ان کو ایک خاص جو ہے وہ سیکونس کے اندر لے جا کے نارمالائز کرنے کی کوشش کی جائے گی جس میں خود کشمیر کے اندر سے حسب سابق جیسا کہ ہسٹاریکلی ہم نے دیکھا ایسے لیڈر نکلیں گے کہ وہ کمپرومائز بھی کریں گے وہ خواہ سولڈ اوٹ ہوں یا کسی اور مجبوری کی بنیاد پہ یا اس خوف کی بنیاد پہ کہ پالیٹکس ان کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے وہ ایک بار پھر جو ہے وہ کمپرومائز کر کے تو اس ایک سلو پروسس کا حصہ بنیں گے جو بلاخر جا کے تو سیچویشن کو نارمالائز کرے گا لیکن اس کا ایک بہت بڑا رد عمل ہم آزاد کشمیر میں بھی دیکھ رہے ہیں ایس وی سپیک وہاں پہ جو ہے وہ ایک تنظیم جو ہے جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ اس نے دہرنا دیا ہوا ہے سیٹن دیار سیٹنگ ان آہ نیر دی سیز فائر لائن ایبو صاحب والے سے میں دیکھ رہا تھا آئی ہیڈ لارٹ آف کانورسیشن ڈیفرنٹ پیپل کے وہ جو ایکٹیویٹی ہے اس میں ایسے لوگ شامل ہیں جن کے جذبات میں اوبار ہے ان کا ایک جذباتی تعلق ہے سہراد کے اس پار بلکہ سیز فائر لائن کے اس پار جو ان کے کشمیری بہن بائی ہیں ان کے ساتھ ایک جذباتی قدرتی تعلق ہے جس کی وجہ سے وہ بہت ساوقات کسی کے کہے بغیر خود نکلتے ہیں سڑکوں پہ نکل کے تو اپنے جذبات کا اذار کرتے ہیں اب اس علاوہ صاحب سے آج ازاد کشمیر کے اندر کوئی دہرنا جو ہے ایک کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے لیکن جس طریقے سے اس دہرنے کو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے انڈ آئی وز کلوزلی واچنگ آئی انڈین میڈیا ایس بل ایس پاکستانی میڈیا تو میں جو ہے آئی وز ایمیسٹ ٹو سی کہ دونوں جو ہے وہ اس کو کس طریقے سے مس انٹرپریٹ کر کے اپنے اپنے مفادات اور خواشات کے مطابق بلکہ خواشات کہوں گا مفادات بھی نہیں اپنی اپنی خواشات کے مطابق اس دہرنے کو جو وہاں کے نوجوانوں نے اپنے انیشیٹیف پہ اپنے جذبات میں آ کر اور اپنی خواشات کی کو سامنے رکھتے ہوئے جو ان کی خواش ہے یونیٹی کی یا ان کی خواش ہے جو ہے وہ ایک طرح کی ہمدردی کا ازار کرنے کی اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو انہوں نے منعقد کیا ہوا ہے اس کو یہ کس طریقے سے پیش کر رہے ہیں اس میں انڈین میڈیا یہ بنا کے پیش کر رہا ہے کہ یہ سارا جو ہے وہ پاکستانی اسٹبلشمنٹ کا آرگنائز کردہ ہے اور اس میں جو ہے وہ سارے فوجی ہیں اور اس میں سارے جو ہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہیں اور یہ اندستان کے خلاف جو ہے ایک طرح کا ایگریشن کرنے کی تیاری ہو رہی ہے یا اندستان کو ڈرانے کے لیے یہ سارا بندوبست کیا جا رہا ہے دوسری طرف سے پاکستان کے پرائم منسٹر نے ان رائٹنگ تھرو ٹویٹس یہ کہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اندستانی نیریٹیو کو تقویت دینے کے لیے یہ گام کر رہے ہیں یعنی جب یہ مارچ کر رہے ہیں آہ ٹوورڈ سیز فائر لائن تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انڈیا کا پھر یہ جو موقف ہے کہ جی سیز فائر لائن کی اس طرف سے مداخلت ہوتی ہے یا ایگریشن ہوتا یا ان فیلٹریشن ہوتی ہے یہ اس نیریٹیو کو مضبوط کر رہے ہیں تو دونوں طرف سے اپنے اپنے مفادات اور اپنے اپنے موقف کے مطابق وہ اس ایک تیسرے ایونٹ کو جو کہ کہتے ہی طور پہ ایک ڈیفرنٹ قسم کا ایونٹ ہے اس کو اپنے اپنے طور پہ یہ تشریح کر رہے ہیں اب اس حوالے سے میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ دیکھیں اس میں یہ کیوں ہو رہا ہے اس لیے کہ یہ جب ہم کشمیر کا ذکر کرتے ہیں جب ہم کشمیر کے کوسچن پہ بات کرتے ہیں تو اس میں ہم کشمیر کے لوگوں کو ذہن میں نہیں رکھتے یہ ہم بالکل بھول جاتے ہیں کہ وہاں جیتے جاگتے انسان بستے ہیں جن کے کوئی جذبات ہیں کوئی افیلیشنز ہیں کوئی کلچر ہے کوئی تاریخ ہے کوئی ایسپیریشنز ہیں اور کوئی فیوچر کا خواب ہے ایسی کوئی چیز ہے نہیں ہم ان کو جو ہے وہ نمبرز میں تقسیم کرتے ہیں یا علاقوں میں اور پھر اس کے بعد ہم ایک ان پر چسپا دیتے ہیں بس جی یہ جو ہے یہ یا را کا ایجنٹ ہے یا ایس آئی کا ایجنٹ ہے گویا کشمیر کے اندر کبھی کوئی آزاد آدمی نہ پیدا ہوا نہ پیدا ہو سکتا ہے کوئی آزاد گروپ نہ وہاں پالیٹکس کر سکتا ہے اور نہ جناب جو ہے وہ آزاد کوئی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے تو اب ہمیں اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ جو یلو جرنلزم ہے اور یہ اس طرح کی تحریکوں کو جن کی بے شک بہت زیادہ ایمپارڈنس نہ ہو لیکن ہر تحریک جو ہے اس کے پیچھے کوئی نظریہ کچھ لوگ اور کوئی اس طرح کی جدوجید ہوتی ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ سٹیگمنٹائز کرنے کی بات ہے اب جہاں تک سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو ہے وہ لوگ جو درنا دے رہے ہیں ان کو درنا دینا چاہیے یا نہیں تو یہ اگر ان کے موقف کو دیکھا جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ باطور کشمیری یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق اور عملی طور پہ جو ہمارے ساتھ ہوا جس طریقے سے ایک سیز فائر لائن بنا کے جو کہ فائرنگ روکنے کی لائن ہے تو ہمیں ایک دوسرے سے ملنے سے روک دیا گیا اس لیے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس طرف جائیں اور اپنے جذبات کا اظہار کریں دوسری طرف اس کو کچھ لوگ یومینیٹیرین مسئلہ بھی بنا کے پیش کرتے ہیں کہ اگر وہاں پہ فوجیں ایک دوسرے سے مل سکتی ہیں توفی طائف جو ہے وہ ایکسچینج کر سکتے ہیں تو اس میں کشمیری اگر جا کے ایک دوسرے کو ہیلو آئے کر لیں تو اس سے کون سی قیامت آ سکتی ہے اب اس کے مختلف ڈائیمنشنز ہیں اور ان کو دیکھے بغیر ایک دم یہ فتوہ دے دینا کہ جی یہ اس کی امام پہ ہو رہا ہے اور وہ اس کی امام پہ ہو رہا ہے اب ازاد کشمیر میں فیوچر میں وہاں کی کچھ قوتوں نے اور بہت سارے ایسے مارچ انانس کیے ہوئے ہیں ان میں سے ایک مارچ ہے جو مظفر آباد کی طرف جائے گا مظفر آباد is the capital city of ازاد کشمیر وہ مارچ جو ہے اس مارچ والے کہتے ہیں کہ ہم وہاں پہ جا رہے ہیں تاکہ ہم جو گورنمنٹ آف ازاد کشمیر کے جو اختیارات ہیں جو اریجنل اختیارات ہیں وہ اس کی مانگ کریں ان کو مانگیں اس کی ایک ایسی با اختیار اسمبلی کے قیام کا مطالبہ کریں دوسری طرف ایک مارچ انہوں نے الان کیا ہوا ہے جو اسلام آباد کی طرف ہے اور ظاہر ہے اسلام آباد کی طرف جو مارچ ہے وہ اسلام آباد کی پالیسیوں اور ایکٹیویٹیز کے خلاف ہی ہو سکتا ہے اب وہ بھی ایک مارچ ہے اب اس حوالے سے ظاہر ہے کہ ایک ورشن آئے گا پاکستان کے میڈیا میں اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر کہ یہ مارچ جو ہے وہ ادھر سے توجہ اٹھانے کے لیے ادھر کیا جا رہا ہے اور یہ بھارت کا نیریٹیو ہے یا اس کی آہ مدد سے یا اس کی اشیرباد سے ہو رہا ہے اب اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ لوگ جو اس درطی سے تعلق رکھتے ہیں سن آف تسوائل ہیں اس درطی پہ سالہ سال سے جدوجہد کر رہے ہیں یہاں کی جمہوری اور شہری ازادیوں کی بات کرتے رہے ہیں یہاں کے یومن رائس کے لیے لڑتے رہے ہیں یہاں کی جو یومنیٹیرین ایکٹیویٹیز میں اس میں انوال رہے ہیں یہ جیتے جاتے لوگ ہیں جن کی کوئی سوچ ہے ان کا کوئی نظریہ ہے ان کا کوئی ماضی ہے اور مستقبل کے بارے میں ان کے پاس ایک میپ ہے یہ سارا ایک طرف رکھ کے تو ان کے ماتھے پہ بس ایک یہ جو ہے وہ چسپان کر دیا جائے گا میڈیا ان کو بلیک اوڈ کرے گا پاکستانی میڈیا ٹوٹلی اور اندرستانی میڈیا ان کو اپنے بندے بنا کے پیش کرے گا جنہوں نے پاکستان کے خلاف بغابت کر رہے تو اب یہ جو ہے اسٹری جب لکھی جائے گی اور اسٹری ہمیشہ دیر سے لکھی جاتی ہے ممکن ہے اس پر بیس سال لگیں تیس سال لگیں تو اس وقت جو ہے اسٹورین یہ ساری چیزیں لکھے گا کہ کس طرح ایک چھوٹی سی نیشنالیٹی کو اور لوگوں کے ایک چھوٹے سے گروہ کو اس خطے کی بڑی بڑی استعمال کر کے کس طریقے سے ان کے خلاف جھوٹے اور غلط پروپوگنڈے کر کے تو ان کو ایک گلی میں بند کرنے کی کوشش کر دیتی تو اس پہ بھی آہندہ پھر کبھی بات کریں گے اس وقت کے لیے اجازت دیجئے خدا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم